یوٹھ سینسیشن اور فیمس سنگر ملند گابا بگ بوس اوٹی ٹی میں فینس کو انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ملند کے گیم کو فینس کافی پسند بھی کر رہے ہیں بگ بوس کے گھر میں ملند سنگر نے اباسین کا کنیکشن بنا ہوا ہے وہیں شو میں جانے سے پہلے ملند نے اپنے گیم پلان اور سٹریٹیجی کے بارے میں کئی اہم باتیں ساجہ کی تھی دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ضرور کیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے والی ووڈ لائف کو دیا انٹرویو میں ملند گابا نے گھر میں جانے سے پہلے بتایا تھا کہ جب انہیں بگ بوس اوٹی ٹی کے لیے آفر ملا تھا تو وہ کافی ایکسائٹیڈ تھے ملند نے کہا مجھے تھا کہ میں جو بھی وہاں جا کر کروں گا صحیح کروں گا مجھے نہیں لگتا کہ میں وہاں جا کر نیگٹیو ہو جاؤں گا تو میرا پہلا ریاکشن یہی تھا کہ چلو کرتے ہیں یہ بہت ایڈوینچرس ہوگا میوزک انڈسٹری سے بگ بوس میں آنے پر ملند نے کہا میں نے کچھ سوچا نہیں ہے میں بس مستی کے لیے جا رہا ہوں مجھے شو میں کرن زہر سر اور سلمان خان سر کو دیکھنے کا موقع ملے گا یہ اوپر والے کا سگنل ہے کہ مجھے یہ چانس ملا ہے کرن زہر کی ہوسٹنگ اور ان کے تی کے سوالوں کو فیس کرنے پر ملند نے کہا میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے میں نے کبھی کسی سے کچھ ہی پایا نہیں ہے اور کرن سر سے مجھے سٹائلنگ سیکھنے کا موقع ملے گا مجھے فنکی کپڑوں کا کافی کریز ہے میں سٹیج پر بھی ایسے فینسی کپڑے پہنٹا رہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ایک آرٹسٹ ہونے کے ناتے وہ مجھے سپورٹ کریں گے میں ان کا فیوریٹ بننے کی کوشش کروں گا ملند نے کہا کہ انہیں صرف ٹروفی دکھ رہی ہے بیچ میں جو بھی آئے گا وہ اسے ہٹا دیں گے یہی ان کی سٹیٹیجی بھی ہے بتا دیں کہ ملند ایک مشہور پنجابی سنگر ہیں ملند کو نظر لگ جائے گی میں تیری ہو گئی ناچوں گا ایسے اور دلی شہر جیسے گانوں کے لیے جانا جاتا ہے